بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسمی ہم حمد الفان عفضل اور آپ دیکھ لیں یونورسل ویزا گارڈنس تو میں لے کرتا ہوں آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل تو جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکیسٹ ہے کانلی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو آج میں بات کروں گا کرنٹ سیچویشن کیا چل رہی ہے یوکے میں اور اس کرونا مارس کی وجہ سے جو آلماس سرڈ لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کچھ لکی لاؤس کے اندر فلیکشیبیلٹی آئی ہے کہ نہیں سب تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یوکے گورنمنٹ نے آلماس سیمٹی پرسنٹ سے ابو سیٹیز کے اندر ٹائر فور لگا دیا ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور گھر سے ہی کام کریں ٹرائول کی اجازت نہیں ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں تو بہت زیادہ رسٹکشن لگ چکی ہیں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی گارڈ لائنز پر عمل کریں کیونکہ یہ جو نیا وارس آیا ہے یہ بہت جلدی سپریڈ ہوتا ہے نوجوانوں میں اور بچوں میں تو کارلی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام احتیاطی تعدابیر جو گورنمنٹ نے گارڈ لائنز مطارف کر رہی ہے اس پر عمل کریں جیسے آپ کو پتا ہے یوکے بہت زیادہ اس وقت ورس کنیشن میں جا رہا ہے تقریبا 50 کنٹریز نے بین کر دی ہے یوکے آرائیولز کو تو انٹرنیشنل سٹوڈنز کے لیے بہت زیادہ یہ ایک خطرے کی علامت ہے کیونکہ جنری انٹیکس شروع ہونا تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ تقریبا تمام یونیورسٹیز نے اون لائن کلاسز کا کہا ہے اور آپ لوگ اون لائن کلاسز ہی کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں وہ بھی اون لائن لیں گے اور جو لوگ نہیں آ چکے فلائٹ ڈسٹرکشن کی وجہ سے بھی وہ لوگ بھی اون لائن ہی کلاسز لیں گے اپنے بیک ہوم سے تو آپ کو جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سیچوئیشن بہت خراب ہے جوب کے حوالے سے اگر بات کریں انٹرنیشنل سٹوڈنز کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ جوب بھی بہت زیادہ کم ہیں کرونا وارس کی وجہ سے بہت زیادہ بیشنس متاثر ہوئے اور جو افیکٹ کرے گا انٹرنیشنل سٹوڈنز کو کیونکہ وہ پار ٹائم جوب کرتے ہیں اپنی فیسل میرے پوری کرنے کے لیے بریکزٹ کے بارے میں بات کریں تو ڈیڈ لائن چینج نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ کی ڈیل ہو چکی ہے ای ایو سے اور تھرٹی فرس دسمبر کو ایکزٹ ہو جائے گا تو دس اس کنفرم نیوز اسی ساتھ ہی ای ایو سٹل میٹ سکیم کی بھی جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے جو یوکے میں آ رہے ہیں یورپن نیشنل ان کے لیے تھرٹی فرس دسمبر جو یوکے میں آ جائیں گے ان کے لیے ٹرانزیشن پیریڈ ہے تھرٹی جون تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں ای ایو سٹل میٹ سکیم کے تحت اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لے اس کے ساتھ پی ایس ڈیو والوں کے لیے اچھے نیوز نہیں ہے کہ جو سٹوڈنٹ سکس اپریل ٹونٹی ٹونٹی ون تک یہاں آئیں گے ان کو پی ایس ڈیو میں لے گا ادر وائز نہیں ملے گا دس اس دواریل پار کیونکہ فلائٹیں نہیں ہیں آئی ہوب کہ تب تک سیچوشن اچھی ہو جائے گی اور آپ لوگ یہاں ٹریول کر پائیں گے اور اس پی ایس ڈیو کو حاصل کر پائیں گے جو کہ دو سال کا یا تین سال کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چینج آف کنڈیشن کے اپلیکیشن وہ لوگ فائل کر سکتے ہیں جن کو بینفیٹ کی اجازت نہیں تھی ان کی ویزی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ بینفیٹ نہیں لے سکتے ہیں تو وہ چینج آف کنڈیشن کے اپلیکیشن فائل کر کے بینفیٹ کے لیے کلیم کر سکتے ہیں ایمپلائر گورنمنٹ سے فائننشل ہیلپ لے سکتا ہے ان مائگرنس ایمپلائر کے لیے ایمپلائی کے لیے جو کہ اب متاثر ہو رہے ہیں جن کی سیلری ایمپلائر پورا نہیں کر پا رہا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ جن کی ویزی ایکسپائر ہو رہے تھے یا جن کی ویزی ختم ہو رہے تھے اور ان کو ایکسٹینشن کرانے کے لیے یا نئے ویزی کے لیے بہا کام جانا تھا تو گورنمنٹ نے ہوم آفیس نے یہ اینانش کیا ہے کہ وہ ان کنٹری ہی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں لیٹس ای فالگر ملم بات کرتے ہیں کسی کو کوئی نئی جوب ملی ہے اور اس کے لیے اس کو بیک ہوم جا کے اپلائی کرنا تھا لیکن اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ان کنٹری ہی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے فیانسوی ویزا کے لیے بھی آپ ان کنٹری ہی اپلائی کر سکتے ہیں سیلف ایمپلومنٹ انکم سپورٹ سکیم کا گورنمنٹ نے اینانوز کیا ہے تیسی دفعہ انہوں نے یہ سکیم کنٹینیو کی ہے اور آپ کو ایٹی پرسنٹ آف یور آف یور منتلی ٹریڈنگ پروفٹ ملے گا تین انسٹالمنٹ میں تو جو لوگ سیلف ایمپلومنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ ایس اون ایس پاسیبل اس سکیم کو سکیم میں اپلائی کریں اور گورنمنٹ سے گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کی ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ویزٹ ویزا یا دوسرے ویزا تو اگر ان کی فلائٹیں بند ہیں تو آپ کو ایک فارم فیل کرنا پڑے گا ایکسپشنل ایشورنس فارم جو کہ اون لائن آپ نے فیل کرنا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں انٹل آپ کی فلائٹ ریزیوم نہیں ہو جاتی سپاؤس ویزا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ ان کو منیوم انکم تھریشورڈ ریکوارڈ ہوتا ہے ایٹین تھازن سکس اندرڈ تو وہ لوگ ایکسپٹ ہیں مارچ ٹونٹی ٹونٹی سے لے کے جنوری ٹونٹی ون تک ان کی جو انکم سفر ہوئی ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کی جائے گی لیکن مارچ سے پہلے جو چھے مہینے تھے وہ کلکولیٹ کیے جائیں گے اس میں آپ کو اپنی انکم کو پورا کرنا ہوگا اسی طریقے سے جو لوگ فرلو پہ چلے گئے تھے ان کی بھی سیلریز یا ان کی بھی انکم کام ہو گئی تھی وہ لوگ بھی ان کی بھی جو ریڈیوز انکم تھی اس کو بھی ایکسپٹ کر دیا جائے گا اپ ڈیٹس فور دا یوکی پریزن سیٹویشن اپنا اور اپنے اید کے لوگوں کا بہت خواہ رکھیں اور میرے چینل کا بھی تھانکیو